اے مولو تبوت لوحہ قصیدہ کوئی موڑا یہ نہیں کیا وجہ جو میں نے پیر حسین حضرت رید سہبزادہن حضرت حسنوی سہبزادہن انہوں نے ایک چھوٹا بھائی پچپنی وفات پیاد پا گیا حضرت محسن انہوں نے واسطے بھی کوئی نہیں کیر علی دے اور بیٹے ہیں انہوں نے واسطے کوئی نہیں پیر حسین حضرت کیوں گے اگر سوچا نہیں کہ میں تک راضی بات کیسے ناغر دو توجہ نال بیٹھے ہیں اے جو میرے پیر حسین کو بارہ ہزار خط لکھن والے کوفی آنے میں کتاب نال چائی بیٹھا ہوں لیکن ہی ہی فارسی تھی انہوں نے مارسی تو اگوانی نہیں جنہیں خط لکھیان انہیں میدان کربلاوی جا حضرت حسین دا مقابلہ کی تھی کون ان؟ کتھو دے لوگ ان؟ میدان کربلاوی جا حضرت حسین پوچن اوے خط لکھنا لے مارکا میرے پیر حسین دے سامنے مقابلے میں جائے کھڑے ہیں آپ نے انہیں اواز دیتی اوے فلالا اوے فلالا اوے فلالا تُسا میرے خط لکھان ہمیں دوری دعوت آیاں ود انہیں نال کی میں ودی او ابن زیاد نال این پارٹی نال کی میں ودی او سارے کوفی خابوز کھڑے آن ایک دندھنے جواد لتا آنکھ لگا حضرت حسینہ خط لکھن والا ٹرین تک گزر گئے جا جزید ہے ہاتھ ہاتھ رکھن دیا لڑائی واتھ تیار دیون مائے پیارے دوستوں اوہر ایراع کی کھو فی نے انہیں جنہیں بجا تھا وعدہ کی تھا میرے پیر حسین کو میدان کر براہ دن رے قتل دے شہید کی تھا اوہ پھو فیاں اور پیچھے جانے بندہ جرم کرے ان گلے جذبات ہی چھوڑے غلطی کرکھڑ دے پیچھے اے حضرت حسین دے قتل دے بعد انہیں سوچے جو پاک پیغمبر کی ساری امت سب کو بنامت کرے سی آپ نے جرم کو چھپاون دی خاطر پیچھے انہیں ماتم کے پٹکا شروع کی جو پہلا پٹکا تھے وہ پوزے ہی جاتے ہیں تو وہ جو پٹکا تھے یہ کتاب ہی چکھڑے لیکن یہ اے فارسی دے انگر یہ لکھے یادے حضرت حضرینی شہدہ دے بعد اہل کوفہ خروج وابا ویلا وابا حسرتہ پر عوردان دے وہ سدائے نالا وزاری وگریہ وسوگواری ونوہ وخروف بفلکسیہ پوچھ راتانی دان دے کوفی ہائی ہائی پہ کرنیان جعوانہ پلند کرنیان حسرت پہ کرنیان زاری پہ کرنیان پھٹکا پہ کرنیان سوگ پہ مننیان لوہ پہ کرنیان آیا دے وہ سنانے ای 뭔가 پر سر پریچان کردんで کوفی والا اورتہ دے جنال اپنے سر دے وال پہ پھلے نان وقع کے حسرت پر خرق خود ریکھتان دے کوفی والا اورتہ دے جنال اپنے سر دے مٹی پیاس بے نان دے ہو روائے خدر فرحуюienstہ دندے کوفی والا اورتہ دے جنال اپنے من کو پھلے نان و Parentہ پا جاپ پر وصار خود میں جدان دے کوفے والا اور تا دے زلالا اپنے مونو تے تھپر پیامرے نال واں واں ویلا واں سبورا میں گفتاند آئے آئے تے حلاقات والے کلمے پیادان اے ایران اللہ کتابا دی غوشہ دے شد کوفے دے اندر ایسی تاشتائی ایسی گھبراتائی ایسی واشتائی کہ دیتا ہے روزگار ہر گر چلا ماتا میں ندیتا بود انہیں کوفے دے لوگے لے حضرت سیندو تے ایسا ہماتم سے پھٹکا کی تا جو زمانے دے اکھ نے دیکھائی ناتے لوگوں نے آج تک ایسا ہماتم سے پھٹکا نہیں نٹھا جلد دوم صفحہ پانچھو چانوے بلکے ان کتاب دے اندر یہ بھی موجود ہے حضرت زین اللہ پہ دین ایک بیمار ہاں میدان کربلا دے اندر جنگ تے نین کی آخے میں اج رہے حضرت بی بی زینب حضرت حسین دی ہمشیرہ میدان کربلاوی تے موجود ہے حضرت سیدہ فاطس صغرہ حضرت حسین دی سہیب زادی این مردان کربلاوی تے موجود ہے حضرت حسین دی شہادت دے بعد کوفی انہ کو کوفی جکین بیندن توجہ کی تی بیٹھو لیکن مرد رو دے کھلن اور تا رو رہن جزا فضا پہ کرن ماتم پہ کرن حضرت سیدہ فاطس صغرہ نے بد دعا کی تھی بلکہ میرے پیرے دوستو حضرت بی بی زینب زینب لے حضرت حسین دی ہمشیرہ نے جب نٹھا لوگ رو رہن ماتم پہ کرن جزا فضا پہ کرن حضرت بی بی زینب نے بد دعا کی تھی فرمینن کوفی دے لوگو اور تب کنہ آخی آیا میرے بھائی حسین کو پہ پوٹنے ہو واللہ فقو اللہ دی قسمیں انشاءاللہ پوٹنے رہو اللہ دی قسمیں انشاءاللہ رونے رہو فینکم اہرا پھر بھوکائے دفن پھٹکے دلائے گو روہرنے لائے گو فقو کسیرہ وضحگو کلیلا زیادہ روو تے تھوڑے حسو سفت پھٹنے رہو سرنا لقداری کی تیوے ہے ہی ہے ہی ہے ہی ہے ہ ہی ہے قوائے کی فتو آ arran ہم اهنا read خطوات بھی کتاب فورれないی ہے جیہ تجاہی تبرسی جلد دوم صفحہ 302 صفحہ 303 صفحہ 304 کیونکہ بات موجود ہیں میں سارا فقوات دوارے سامنے نہیں پڑھ زگدہ ان لمبائے کچھ ٹکڑا میں دوارے سامنے پڑھ دا جناب حضرت سیدہ فاطمہ سغرہ نے جا پڑھ دا مرد رو رہے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ سغرہ نے فرمایا کوفے دے لوگو تکن لکم یا اہلالکوفا ایالکوفا توروات حلاکات ہوئے فنتا در اللہ نتوالعذاب دو فلو خدا دے اللہ نتو خدا دے عذاب دے انتظار کرو سرنا القداری کی کیوئے حضرت حسینی بیٹی نے فرمایا کوفے دے لوگو تاب اللہ افیداد کم خاتم اللہ سامنے کم و بچر کم خدا نے دوارے دنی نتے محلالی دی خدا نے دوارے اکی نتے محلالی دی فنتم لا تہا تدونتو خکو فی ہدایتنا پیسو رہ راتنا سو حضرت سیدہ امنی سے افیدادی دے الفاظ میں کوفے دے لوگو نے سنیے فرطفا دل اسوہ دوہ بھل بھکائے کوفی رونیاں پیٹینیاں اوادہ پھنانکرینیاں آدھیان پیپی سہبا احراب تے قلوب بھنا و انزٹ تے نہورنا و از رمتے اجوا فلا تے سارے پیٹے کو بھا دلال پھڑ لیتے ہی ایسے سخت الفاظ کے لی اور سارے چھلے کو تے جلالی تے ہی ایسے سخت الفاظ کے لی حضرت سیدہ امنی سے جب اٹھا مرد اور تا روح رہے جزا فیادا پی کرن فرمین دل انہا حاولہ شبنا علینا ایسا روٹے پیٹ کے پی کرن فمن قاتلنا غیر ہم انہاں نے سوا پی آسانا قاتل کونے انہاں تے سمک اٹھا انہاں تے خدداری کی تی انہاں تے دھوکہ کی تا پھر حضرت بی بی زیرم نے پت دعا کی تی جب اٹھا مرد اور تا روح رہے جزا فضا پی کرن فرمین دل افید لوگو اتب کنا اخی اے میرے بھائی حسین کو پی پیٹنے ہو واللہ اے فرقو اللہ دنکہ سمیں انشاءاللہ پیٹنے رہو اللہ دنکہ سمیں انشاءاللہ رونے رہو فینکم احراب تل بھکائے تو سم پھٹکے دلائے گاو روھرنے لائے گاو فدقو کسی رہو فضحقو کلیلا جیادہ روو تے تھوڑے حسو تو سم پھٹنے رہو مرے بھائیو اسے لال خطاری کی تیوے یہ دعائے کے بدعا یہ بدعا تا نتیجہ ہے یہ فرقہ ہوں تک ہوتا پھٹنے اے عام لوگ انے بدعا نہیں یہ میرے پیر علی دی اولاد دی بدعا ہے یہ رہا سنی مرد یہ نہیں سنی زنانی جوان پورا ان مجالسی شریعتیار انہیں پاکنی بدعا دے بچہ بے سیئے آپ پہنے بیوی پچے کو پہنے دیوائے ماتم عبادت نہیں نوہ کسیدہ مومن مسلمان کو حکمے مومن سبر کرے جزا فضا نہ کرے اللہ سینہ حکمی میں ہے یا ایوہ الذین آمنوا سہینو پی صبر و صلاہ ان اللہ مات سابرین عیمان ولی لوگو مصیبت آوے صبر کرائے نمازہ پرہمائے قدا صبر کرو لین اللہ سالہ قرآن سچا ہے باریا کو ایک بی جو سپارہ ہے صورت بکرا سرجمہ والا قرآن چاہ کے آپ پڑھائے چاہ یا اللہ دا علانی یا اللہ دا بیانی اللہ دا قرآنی اللہ پاک نے فرمایا مومن کو خطاب کر کے رسایا یا ایوہ الذین آمنوا سہینو پی صبر و صلاہ ان اللہ مات سابرین عیمان ولی لوگو مصیبت آوے صبر کرائے نمازہ پرہمائے قدا صبر کرو لین اللہ و پشری صابرین اللہ دین اذا صابت مصیبت قالو انہ للاہ و انہ الہ راجعون میرے پاک پیغمبر انہ لوگانو کچھ خبری دیو جنہ مصیبت آوے صبر کرائے مصیبت آوے انہ للاہ و انہ الہ راجعون اولائق علم سلواتم بر ربیم و رہا ما ای جماعت ما خدا جر رحمتہ انہ و اولائق ام المہتدون اہدہ تجیفت لوگن جرس سبر فی کرینل قرآن سچ رہے بے مقام پہ لکھا کھلے و تواسعو بالحق و تواسعو بی صبر اوم من کامیابن جرہی کرو جنو حق دی مسیرت کرینل سبر دی تلقین کرینل اتدادہ فیصلہ ہے خالد کی کائنات نے مقبوک بسی اگر اتدائی نبی سیندہ فیصلہ جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے لوگو لے زمینہ منظر پل خطوط و شکل جوجوب و تا پہ داول جاہلی آتے ہیں جلے انسان نے مطیبت گنا اپنے جان تھپڑ مرے گربان کچھا کیتا اور فقوان کیتی جدہ فضا کیتی چاہے لوگا نکال بہلا کیتا اور انسان سر میں چھوڑے یعنی سر اور انسان نال کوئی تعلق نہیں یہ پیغمبر دا فیصلہ تھی جاہی میں نے پیر علی دا فیصلہ اگر تم توجہ نال بیٹھے ہیں ناجل پلاغت جلد چوتھی صفحہ چوتھری حوال دا میں زمدارا آج زمدار نہیں جب تک زندہ زمدار میرے پیر علی نے فرمایا حضرت علی نے فرمایا ناجل پلاغت اندر آیا فرمنن لوگو منظر پا جاتہو اندہ مصیبت اللہ فاکدہی فکت تامدو جرے انسان نے مصیبت بھینا اپنی جان دے اپنے رانے اندہ تھپڑ مارے اندہ اندہ پرباد تھی گیا عمل زائی تھی گئے جرہ مصیبت جرہ جان دے تھپڑ مارے اندہ 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 تھی گئے اندہ جرہ سال دے سال آپ کو کھوٹے نہ کھڑے اندہ کشے پچی کھوئی ہوسی کتنے فیصلے آگئے خدا دا فیصلہ پاک نبی دا فیصلہ پیر علی دا فیصلہ چوتھا ہی پیر حسین شہید کرپلا دا فیصلہ ممتحل آمال جلد اول سفہ ترس اکتالی خوال زمہ جلد جلاؤ حجوم fill the dome and then it will send آخری وسیعہ تھی کتاب جو موجود ہے آخر ہم سیرہ بی بی زینب کو شہادت کے پہلے آپ نے قریب پڑھائیں لکھا کھڑے زینب راہ تسلی داد بی بی زینب کو تسلی لیتی نے فرمائنے میں میدان جنگ جا رہا میں شہید سی ویس میری شہادت سبر کریں جزا فضا نہ کریں کتاب ایران دی فیصلہ پیر حسین دا پڑھا کیا نہ پڑھا یہ لکھے رہے ہیں جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے فرمایا اے خار من ترا قسم میں دیا میری پیاری بی بی میں تک قسم دے کے آگا بی 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 قسم من عمل کنی تیرے وقت لادے میں میری قسم تے عمل کری وقت وقت تے من کشت شاہید ہو جاوا گربان در مر گربان چاک ماد نی میری شہادت تے تو اپنے گربان کو نہ پھاڑی چہرہ اے شراب نا خن نا خراش اپنے چہرے کو نا خن نا نا چھلی وقت برائے شہادت من غویل وثبور وفریاد نہ کونی میری شہادت حی حیت حلاق والے کلم نا کی یعنی میری شہادت وفات سبر کری کتاب ہیران دی فیضل پیر حسین دا اللہ مارے نمرو میں کو پیچ دا مطیق 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 پیچ خن 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 دادی قدرہ دی ہے جرے علامن والے تھے بولن والے تھے چواب یامن والے بندے ہن وہ ملنگ بن گئے ہیں جرہ مکہ ہوئے کپرہ کوئی کوٹی جنڈ دے ڈر دی وجہ گلے سارے کشیائے ہاتے ہیں تو خوکائیں کے ساملارے باروں میں چکا کے بات سنو اگلی گنڈی میں میرا دل تا دے میں بسی بنیاں دیکھنا میں چکانچہ ہیں وہ میں پہنچہ ہماری بہت کوئیس کسی جنڈ دے میں وہ ملنگ بن چاہے ہیں وہ مالے انہیں وہ بیٹی بیٹی جاہتے دورا تھے منہیں گے وہ ملنگ بن پہند گئے میں کافی عرصے دے بعد بھی بھرمی چراغ دوتے آیا میں پتہ نہیں وہ کمیں بھوڑ کے انہیں گو یاد آ دے دل تو میرا دل جو ہی گھنٹا مزید ہی میں تو مکھیل بلا ہوں دوسرے میں دورہ تھی ویسی جس وقت میں لمبا نہیں چلتا چار فیصلے میں تولے سامنے فیان دیتا پہلا اللہ دا قرآن دوسرا اقفاق پہ ہم بردہ فرمان سی جا حضرت عیدہ فیصلہ چوتھا قیل فیل شہید کربرا دی پسیہ اگر کئی پندے دی اللہ دے قرآن دے نال تسلیلی تھی دی پیغمبر دے فرمان نال تسلیلی تھی دی حضرت عیدہ فرمان نال تسلیلی تھی دی حضرت عیدہ فرمان نال تسلیلی تھی دی اللہ دی قسمیں اون دی قسمت ددرا خدا دی زمین دو تے موجود نہیں اللہ ترکنے جوا منگے اللہ کو آپ ہدایت رہوے اللہ دی قسمیں تیرے میرے ہاتھ جی ہدایت نہیں ہدایت رب دی ہاتھی جائی اللہ تعالیت نہیں ہدایت اللہ تعالیت نے جانیچ مالیچ رزکیچ اولادیچ گھریچ ایمانیچ زندگیچ برکت ادا فرماؤے مسجد تشاہیرات نے یہ تابیر کیتی ہے اللہ تعبور فرماؤے جتنے حضرات جمعاستر تشریف تشریف گھنے اللہ ساتھی حاضری آخر پار گاو قبول فرماؤے میں چاندگالی گالی خیر خیوہ بستہ عرض کیتن اللہ قبول فرماؤے و آخر داوانا عنیل حمد باللہ رب العالمین سلطلہ پہمونے